موسیقی ہمارے محل کی فضا خراب ہو رہی ہے اے کتے دیا پترا میں تیرا فکا پر آواں شاہ اس لیے اس لیے دیڈی سے دور تایا کے قدموں میں رہتے ہیں کہ ہمارا دیڈی کروپدی ہونے کے باوجود آج بھی کولو کو یاد کرتا ہے جبکہ بڑے اپنے کی پہچان ہے کہ وہ اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھیں ماتھے پر میں دے کول خرات لینڈ نہیں انصاف لینڈ آیا ہمارا جو تمہیں اپنا بھائی نہیں مانتا تم اس سے توقع لے کر آئے ہو کہ وہ مجھے مجبور کریں مجھے کہ کماری چاہیل کمار اجڑ اور بدبودار بیٹی کو اپنی بیوی بنالوں نو نیور نوٹی چاہ مجھے تھا کوئی خوبصورت خوشبودار اور کس سے ہوئی پتن والی لڑکی چاہیے تچھتی طرح کیوں نہیں کہنے کہ تینک کنجری چاہیے مجھ سے پوچھو اسے آج کی لڑکی چاہیے آج کی لڑکی اوہ میری تین کوئی پتھر دے دور چتے نہیں جمی اوہی آج دی کڑی ہے یار آج دی کڑی دو گز لمبی گت بالوں میں سرسوں کا تیل اور ہاتھوں میں گوبر تھو جسم میں مہینے بھر کی میل رکھنے والی لڑکی آج کی لڑکی نہیں ہو سکتی باہر بیٹھو آج رات میں تمہیں دکھاؤں گا کہ آج کی لڑکی کیسی ہوتی ہے اوہی مہینوں کس دوزک چلے ہیں ایسے تو تمہیں یہاں ہر طرف آج کی لڑکی دکھائی دے رہی ہوگی مگر جسے میں آج کی لڑکی سمجھتا ہوں موسیقی 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 اتنا بڑا بے وکوف بھائی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے میں نے جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ سعود جیسا بھونہار لڑکا اگر شادی کرے گا تو میری بیٹی سے کرے گا سہیت فضل دین سچ پوچھو تو میرے بیٹے کو تماشبین بنانے والے تم ہو مت سوچو کہ وہ کبھی تمہارا داماد منے گا اسے منانا میرا کام ہے میرا زیادہ سے زیادہ تماشبین ہی کرے گا نا کوئی بات نہیں میرے سامنے بھی کرتا رہا دنیا کا ہر بڑا آدمی یہی جگ مارتا ہے تم تو عالمی کنجر بن گئے ہو بھائی صاحب دراصل تمہارا قصور نہیں تمہارے سر کی صرف چھت بدلی ہے سوچ نہیں بدلی یاد رکھو اگر زندگی میں بڑا آدمی بننا چاہتے ہو تو چھوٹی بات مت کرو مجھے فخر ہے کہ میں اپنی اوقات اور پرانے اصولوں کو بھولا نہیں تم حرام کرتے بھی ہو اور حرام کھاتے بھی ہو مگر یہ بھول رہے ہو کہ حرام کی کمائی کھا کر جوان ہونے والی اولاد باپ کی عزت نہیں کیا کرتی عزت کرنا سکھانا پڑتی ہے بے مکوف ہماری بیٹیاں ہماری آواز سن لے تو ان کی جان ہوا ہو جاتی ہے جس کا ثبوت یہ کہ جوان ہیں جوان خواہشات رکھتی ہیں لیکن ہم نہ ان کے لئے گھر میں اغبار آنے دیتے ہیں نہ ٹی وی دیکھنے کی اجازت ہے انہیں مگر یہ ٹی وی کون دیکھے یہ ٹی وی کس نے مانگوایا ہے باپ کی والدہ نے کیوں مجھ سے پوچھو تمہاری بیٹیاں آج کل کے مشہور سنگر جمی کا شو دیکھنا چاہتی ہیں تمہارے گھر کے بڑے اور بند دروازے اب بیکار ہو چکے ہیں اس گھر کے بند اور بڑے دروازوں سے پیچھے باہر کی دنیا صرف ہمارے لیے ہے تمہارے لیے نہیں لہذا کیا سوچ کر تم لوگوں نے دادی سے ٹیلی ویجن مانگا ہم ہم جانتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ٹیلی پر جمی کا شو ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر دوسرے گھر کی لڑکی اس کی فین ہے بولو بولو تم دونوں میں سے کون اس کی فین ہے بولو چھوٹی تم بتاؤ ان میں سے ٹیلی ویجن کس نے مانگا تھا بولو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے بولو کس نے مانگا تھا ٹیلی ویجن میں نے کیوں کادون دیکھنے سے کتنی بار سمجھایا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے نہ ہے گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے جیڈی یہ ذہن میں رکھنا انسان پر حد سے زیادہ ظلم کرنے کے دو ہی انجام ہوتے ہیں یہ مظلوم حد سے زیادہ بے حص اور بے غیرت ہو جاتا ہے یہ حد سے زیادہ بے باگ اور باغی ہو جاتا ہے لیکن ہم ہم ہر قیمت پر سچ سننا چاہتے ہیں سچ ہم سے سنو سچ تو یہ ہے کہ خود تو اکیسویں صدی کی دہلیس پر ہو اور انہیں پتھر کے دور میں رکھا ہوا ہے کیا تمہارا خون اتنا گندہ ہے کہ جس پر تمہیں اعتماد نہیں رہا نہ گھر میں ٹیلی فون ہے نہ ٹی وی ہے نہ اخبار آتا ہے نہ یہ کسی سہیلی کے گھر جا سکتی ہے نہ یہاں کوئی آ سکتی ہے انتہا تو یہ ہے کہ جو گارڈ انہیں کالیج چھوڑنے جاتے ہیں وہ بھی چھوٹی ہونے تک گیٹ کے باہر ان کی جاسوس ہی کرتے ہیں آخر کیوں اس لیے کہ ہم لڑکیوں پر اعتماد نہیں کرتے نہیں کرتے اس لیے ہم نے اپنی ہر بیوی سے سرے آم کہا تھا کہ بیٹے کو جنم دینا ہے بیٹے کو لیکن انہوں نے بیٹیوں کو جنم دیا اور ہم نے ہم نے ان تینوں کو زندہ درگور کر دیا انہیں بھی بھول دو کہ آج کے بعد باہر کی دنیا بھول جائے ورنہ انہیں بھی زندہ درگور کر دوں گا دادی ماں آپ کے بیٹے میں بیٹے میں کوئی خرابی نہیں بیٹی خرابی اس دولت میں ہے جو اس نے دو نمبر کا کاروبار کر کے کمائی ہے مگر وہ تو کہتے ہیں کہ وہ خاندانی رئیس ہے بیٹی میرے تین بیٹے ہیں اور تینوں کا بھی تیلی تھے یہ دیکھو یہ ہے پھجہ تیلی یہ غریب آج بھی گاؤں میں کولو چلاتا ہے مگر اس غریب کوئی اپنا بھائی ہی نہیں مانتا کیونکہ یہ ماضی میں جھاکنے کا آدھی ہی نہیں میں آج بھی ان تینوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہوں جاؤ بیٹی مگر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ باپ نہیں بھیڑیا ہے اور بھیڑیا بکری پر کبھی رہم نہیں کھاتا کیا زندگی ہے ٹی وی تک نہیں دیکھ سکتے جس قدر تم جیمی کی فین ہو اگر میں ہوتی تو چیوی دیکھنے کے بجائے چیویہ سٹیشن پہنچ جاتی تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ تم صرف آگے دیکھتی ہو میں پیچھے بھی دیکھتی ہوں چھت پہ چڑھنے کا شوق رکھتی ہو تو سیڑی کا استعمال بھی سیکھو یہ سیڑی اپنی سہینی کو ہم دیں گے میں جانتی ہوں تم جیمی کی کتنی فین ہو اور یہ شو ہم پرنسیبل صاحب کے گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں تم یہاں بیٹھو میں تمہیں جیمی کا ٹیلی فون نمبر لاؤ کر دیتی ہوں اچھا اے ٹی وی لگانا شو کا ٹائم شروع ہو چکا ہے لیڈیز اینڈ جنٹلوین اب سنیے جیمی کی بانی میں آگ لگا دینے والی آواز اور ساتھ دیکھی آنکھوں کو پتھر کر دینے والی ضرور موسیقی ہر شخص میرا دیوانا ہے ہاں میرے چاروں طرف جمیلا ہے موسیقی دل دل بھی میرا اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے جس کو دیکھ کر دل کی ساتھ رکے ہیں جس کو دیکھ کر دل کی ساتھ رکے ہیں کب آئے گی مجھے بنا کر راجہ برانے بل جائے گی مجھے بنا کر راجہ برانے بل جائے گی ہر دل میں آنا جانا ہے ہر شخص میرا دیوانا ہے میرے چاروں طرف جمیلا ہے میرے چاروں طرف جمیلا ہے دل پر بھی میرا اکیلا ہے جس کو دیکھ کر دل کی ساتھ رکے ہیں کب آئے گی مجھے بنا کر راجہ برانے بل جائے گی مجھے بنا کر راجہ برانے بل جائے گی مجھے بہت ruined مجھے برانے بڭا مجھے بری مجھے با کب آئے مجھے بنا مجھے بہت ب Oklahoma مجھے با موسیقی 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 یہ صرف پی سی اور آواری میں ٹائم دیتا رہا ہے بکاؤو عورتیں چاہتے ہو تو صرف پھو کی نظرے نہیں چیب میں نوٹ بھی لے کے آؤ کو کروڑ پتی باپ کا یہ کنگال بیٹا آج پھر سرے محفل بے عزت ہو کر لوٹا ہے انسان بے عزت اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خالی جیب ہوتا ہے بے عزت تب ہوتا ہے جب بڑا بن کر چھوٹی بات کرتا ہے یقیناً کوئی گھٹیا حرکت کی ہوگی تم نے کیا کسی لڑکی کو پسند کرنا گھٹیا حرکت ہے کیا اسے حاصل کرنے کی خواہش کرنا چھوٹی بات ہے ہر روز ایک نئی لڑکی کی بولی لگا کر پیسے لینے آ جاتے ہو ایک سے رشتہ توڑ کر دوسری سے جوڑنے چل پڑتے ہو اگر تمہاری یہی عادت پکی ہو گئی تو ٹرتا ہوں کسی دن کوئی نیا بات دھوننے چل پڑھو مت حولو کہ جس دولت کے پل پر تم بازاری عورتوں کے عادی بن چکے ہو وہ دولت مجھے میری بھتی جی کے صدقے میں ملی تھی میں نے اس کے نام کا بانڈ خریدا تھا اس معمولی تیلی نے اپنی بھتی جی کے نام کا بانڈ خریدا تھا اور تین کروڑ روپے کا عنام نکلا میرا اور تم تم گوبر میں کھیلتے کھیلتے کروڑ پتی بن گئے وہ گاؤں اور اس گاؤں کی مٹی اور کچھی مٹی کی ہر برسات میں ٹپکتی ہوئی چھت مجھے آج بھی اس محل سے زیادہ عزیز ہے میں نے پورے گاؤں کو گواہ بنا کر اسے اپنی بہو بنایا تھا میں تیرے لیے اس کائنات میں صرف ایک لڑکی لا سکتا ہوں اور وہ لڑکی ہے میری بھتی جی پھت تو اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں ابھی اور اسی وقت آپ کر دیا جائے گا چوکے ہم ابھی اور اسی وقت گاؤں جائیں گے بیٹے یہ رہی تمہاری جائے پیدائش جسے تم تھول چکے ہو اور سنو وہ رہا جہوڑ جس میں تم ہمیشہ نہایا کرتے تھے کلو کلو گویا تیرے مو تو میں اپنے ہتھی لوں دا سکتا تو ہو یہاں سے دیٹ میں دماغ بنوں گا اس گاؤں کا خدا کیلئے دیٹ یہاں سے چلیں اور نہ بدبور سے میرا دماغ پڑ جائے گا او ٹھہرو باتیں ایسی کر رہا ہے جیسے کلنٹن کے گھر پیدا ہوا تھا ہاں میرا دماغ پڑ جائے گا تینوں تائے نے جس رستے تے پا دیتا ہے اوٹھوں واپس آنا ہے دا بہت مشکل ہے تو یہاں جانی دے سو یار کوئی اہمیں ہی جان دے ہیں بات تو درہ فتو نو بلا او فتو کیا اوپا جکے آ بیکھتے سے ہی کوڑا ہے کون ملکا ہاں Programs 내 بیکھتے یہ ہے فتو دہالی اللہ کوٹ اللہ پلہ اوہ فتر انہوں نال لے جاتے کاربار مخاہ انہوں زرہ چلا اوہ مائی گاڈ کسی جرور کے چنگل میں آگیا ہوں میں بارہ آدھار کے کوٹ کی ایسی تیسی کر دی ایسی تکری گالے ایک منٹ چل سکا کے لیے آدھانگی میری تی کنی سکڑے ایت اینو اپنا کوٹ میں ایک کے پتا لگ جائے گا اوہ ویک کس را ساف کر دی پہی چٹا کو کر بنے رہے تے سوڑے کوٹ والے آ ہتو آشک تے رہے تے ہے نا میری تی سکڑتے سے آنی واہ 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 کیا بات ہے اجائید گھر میں رکھنے والی چیز ہے جائید خدا کا واسطہ ہے بے شک مجھے اپنی جانت سے آگ کر دیں میں جا رہا ہوں یہاں سے سانونہر والے پلتے بھلا کے سانونہر والے پلتے بھلا کے تے ہورے ماہی کتھے رہ گیا اوہ گانے گونے چھڑ دے تے اپنے روسرے باؤن منا یہاں یہاں روس کے جا رہے ہے اپنے موں تے پوچھا مان تے نمے کپڑے پا تے وہ آپ ہی مان جائے نا جاوی پھر چھڑ کے ڈھانا بے خلا میں پشتاویں گا کھل تُو میرے سر لے پائیں گا لکھے دیچا گھر اُس پہ چلے کی رنگ مایا لکھے دیچا گھر اُس پہ چلے کی رنگ مایا آبا سامنے آبا سامنے موڑوں ناروس کے رنگ مایا لکھے دیچا گھر اُس پہ چلے کی رنگ مایا آبا سامنے آبا سامنے موڑوں ناروس کے رنگ مایا 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 لکھے دیچا گھر اُس پہ چلے کی رنگ مایا پا با تا ملے پا با تا ملے آلو نارو ستے لنگ روم آیا موسیقا 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 آبا سامنے آبا سامنے آلونا رسو کے لنگ مائیا اینج لگتا ہے جی میں میرا جوائی آج اس پینڈنو ہمیشہ لی چھٹ گے ٹور چلی ہے ہم اس گھر کو ہمیشہ گلے چھوڑنے لگیں شوکے گوڈ بائی آج میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن جب کبھی میرے پاس پیسہ آیا تو میں آپ کو توفے میں ایک کیلکولیٹر ضرور دوں گا تاکہ آپ اپنی ساری طولت کا حساب کر سکیں گوڈ بائی ٹہہ رہو آج کے بعد تمہارا ہر چیک کیش ہوکا اسے ہماری بے بسی نہیں ہماری برداشت سمجھنا لیکن یاد لکھنا کہ پیسہ دیکھ کر پیار کرنے والی عورت کا چیک کا در ڈسانر ہو جائے تو وہ دس میں لگتی ہے ایسا دسے گی آج کی لڑکی کہ پانی بھی نہیں مانگ سکو گے تو کیا سمجھتا کہ تجھے اوروگرافز نینے والی ہیں اور تجھے فون کرنے والی ہیں تجھ سے عشق کرتی ہیں وہ ایکٹرز اور ٹرکٹرز کو بھی فون کرتی ہیں صاحب ٹھیک کیا دیں میں نہیں مانتا صاحب تو نہیں مانتا تو نہیں مانتا مان جائے گا چل آمیر ساتھ یہ بھی تہی طرح عورت کی عظمت کا قائل تھا جس کی پیار کرنے والی بیوی دو ماں کا بچہ فیڈر کے پاس چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی اور وہ میری سگی ماں تھی نہ اسے شوہر کی غرت روک سکی اور ماں کی منتا کیونکہ آج کی لڑکی کو محبت نہیں ایک مالدار مرد چاہیے اور تم تم ہماری دھوبی کے بیٹے ہو تمہاری خوش بختی یہ ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سمالا ہے ہمارے پاس سوائے تمہارے اور اس ملازمہ کے اور کوئی نہیں تھا اس لئے ہم نے تمہیں بھائی اور اسے ماں بنا لیا اس لئے اتنے اونچے مقام پر نہیں پہنچائے کہ تم محبت جیسی بیمارے میں مقتلع ہو کر مر جاؤ مگر میں محبت پہ بلیف کرتا ہوں سب ان لو کے پٹھے محبت میں انسان اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے عرصتو جیسا عظیم انسان محبت کے لئے اپنی ذات سے گر کر ایک عورت کے لئے کھولا بن گیا یاد رکھو تو محبت ایک پیوسری کو چند لمحوں کے لئے فتح کرنے کا فیشن ہے جس طرح ایک فوجی ایک فوجی ایک چوکی فتح کرنے کے بعد دوسری چوکی پر نظر رکھتا ہے اسے طرح ایک مرد ایک عورت کو فتح کرنے کے بعد دوسری عورت پر نظر رکھتا ہے آج کل کے لڑکوں کے لئے یہ یہ لڑکیں صرف چوکیا ہیں آج تمہارے کبزم ہے اور کل کل ہمارے کبزم ہے آج کی لڑکی کو اتنا گراوو متسمجو صاحب جاؤ جاؤ کسی عورت کے قریب ہو کر دیکھو تمہیں مانکم ہوگا کہ محبت وہ جذبہ ہے جو ایک عورت اور ایک آدمی کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں کو ہمیشہ کیلئے دور کر دیتا ہے جاؤ تمہارا ہی فون ہوگا جاؤ اس لئے کہ ہم تمہاری بربادی کے قواہ نہیں ہو سکتے جاؤ ہلو بولیے جی جی می سے بات کرنا چاہتی ہوں میں بول رہا ہوں کیا کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں ملنے کا مقصد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سے ملنا میری زندگی کا مقصد ہے تو دیکھئے میرا دوست ہی مجھ سے یہی کہتا ہے کہ آپ جیسی لڑکیاں صرف مجھ سے نہیں فلم کے ایکٹروں اور کرکٹ کے کھلانیوں سے بھی یہی کہتی ہیں ملیں گے تو میری آنکھوں اور چہرہ آپ کو بتا دے گا کہ میں نے عورت بن کر صرف آپ کو دیکھا ہے مجھے بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی مگر جس آئیڈیل کا میں اپنے گیت میں ذکر کرتا ہوں وہ وہ میں ہوں آپ کی اعتماد کی داد دیتا ہوں ملیں گے تو چھپ کیوں گئی کچھ باتیں ان کہیں رہ جائیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو پھر ابھی آ جائیے مدھو وہ کہتا ہے ابھی آ جاؤ اس نیراب کے کیسے جاؤ گی کل کا ٹائم دے دو کل کیسے جائیں گے یہ مجھ پر چھوڑ دو ٹھیک ہے میں کل بارہ بجے ہوں گی میں انتظار کروں گا اب یہ بتاؤ کل کولی سے بارہ بجے کیسے جائیں گے چھپ کر کے دل پکڑ کے بیٹ جانا ایمبولینس کولی سے تمہیں جیمی کے گھر لے جائے گی موسیقی 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 وہ میں میں آپ ہی گنتظار کر رہا تھا وہ وہ کہاں ہے یہ دروازہ کھولیے راستہ خود آپ کو منزل کی طرف لے جائے گا موسیقی 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 آپ نے جس طرح میرا استقبال کیا ایسا استقبال تو انسان آپ نے آئیڈیل کا کرتا ہے ہاں ہمارا اعتماد بھی تو دیکھو کہ آواز سن کر یقین ہو گیا کہ جس کی مجھے تلاش تھی وہ تم ہی ہو کیا واقعی عورت بند کر آج تم نے کسی مرد کو پہلی بار دیکھا ہے یا تم بھی میری دولت اور شورت دیکھ کر میرے پیچھے آگے ہو عورت راستوں سے نہیں منزل سے پیار کرتی ہے ہم میری ایڈیل کو اتنا ہی ذہین اور حاضر جواب ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے بسطرے مرک پر چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ کبھی زندگی میں ایسا موڑایا تم مر جائیں گے موسیقی موسیقی باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے موسیقی باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے موسیقی باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے موسیقی باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے موسیقی باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے موسیقی باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں کھائیں گے موسیقی سننا تھا دل میرا جس میں تُو نے بھی آزلایا ہے یہ جیبن مجھے بھوپ ہے جس میں دل تیرا اکسایا ہے دنیا والے تیرے میرے افسانیں دہرائیں گے باد میں آنے والے ہمارے نام کی قسمیں دل میں بھائیں گے جار کیا ہے جار کریں گے ایسے کیا ہمارے بھائیں گے ہی 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 آہاہ ہی ہی لالالا مانو صاحب کی محبت ہوتی ہے محمد بھی ہم مفتی میں نہیں لگ جائیں تو اندوں کو کیا سائدہ ہم ہم محبت نہیں کرتے لیکن میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرے محل اور شورت سے نہیں صرف مجھ سے پیار کرتی ہے اور ہم نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے لہذا میرا رشتہ لینے صرف آپ جائیں گے جائیں گے ضرور جائیں گے لیکن ابھی نہیں پہلے تمہیں ہمارا یہ محل اور کانا چھوڑنا ہوگا اس کے بعد تمہیں اس فلات پر واپر جانا ہوگا جہاں ہم تمہیں کل سمجھا کر آئے تھے اور ہاں اس فلات کے باہر گلفام دھوبی کی نیم پلیٹ لگانا مت بھولا میں لیکھنا چاہتا کہ وہ ایک دھوبی زیادے سے ملنے کیسے آتی اگر یہ بات ہے تو آج سے گانے کو بھی طلاق اور آپ کے محل کو بھی طلاق پاگل ہے لگتا ہے کوئی چرب سبان لڑکی مل گئی ایسا ہے سنا ہے آج اچانک تمہارے دل میں تکلیف ہوئی تھی جی مگر اتنی بھی نہیں ہوئی جتنے آپ پریشان ہیں ہاں اس لیے کہ بیٹے کے دل میں تکلیف ہو تو باپ صرف پریشان ہوتا ہے لیکن بیٹی کے دل میں تکلیف ہو تو باپ بیزت ہو جاتا ہے تم بتاؤ چھوٹی یہ واقعی بیمار ہوئی تھی اس گھر میں گھتن کا یہی آلم رہا تو ایک دن سب کو دل کے دورے پڑیں گے ڈاڈی خدا کے لیے ہم ان دیواروں سے باہر بھی جانے دیں چاہے کب برستان میں لے جائیں تم دونوں چاہو تو اپنی پولو کرب ہے وہاں جا کر روزانہ پولو سیکھ سکتی ہو مجھے ایسا کوئی شوق نہیں مجھے ایسی کونگی پہلی بار موم کو سائے سے نکال کر سورج کے سامنے لائے ہو تمہارے انداز اور اصول اتنے نرم تو کبھی بھی نہ تھے پر کٹے پنچھی کا پنجرہ بدل بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا نیور آؤ بیٹی دیکھو غور سے دیکھو ایک سے ایک اچھا گھوڑا ہے تمہارے سامنے بولو کس گھوڑے پہ بیٹ کر بولو سیکھو گی تو ہم گھوڑے سے پہلے سوار کا انتحاب کرنا شاہیں گے ب subscribers دیکھو موسیقی ہم اس سے سکھیں گے اوکے بیٹا کل سے آ جانا جاؤ تم گاری میں بیٹھو اور تم میرے پیچھے آؤ اس سے ہماری بیٹی نے اپنا ٹرینر چھنا ہے اور یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کا ہر مرک اپنی زبان کے ذریعے عورت کے دل تک پہنچتا ہے لہذا اس کی زبان کار دو لیکن سر یہ تو پہلے ہی گنگا ہے اس پر بروسہ نہ کرنا ساپ یہ انتہائی جھوٹا دھوکے باز اور ابن الوکت آدمی ہے تم ہمیشہ اس کے بارے میں یہی کہتے ہو حالانکہ یہ آج تک ہمارے کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا اسے پچاس ہزار کا چیک دے دو بڑے لوگ بغیر کسی مقصد کے غریب کو دعا نہیں دیتے اتنا بڑا چیک کیسے دے سکتے ہیں دو ہی صورتے ہیں یا تو اپنی بیٹی کے قریب کرنا چاہتا ہے یا پھر بہن سے دور کر دے گا دونوں حالتوں میں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا بیٹا مجھے ذرا جلدی ہے تم گھر جاؤں میں ابھی آتا ہوں اوکے ڈڈی بائی مارشل جی اس حرافزادے نے ہماری بیٹی کو دیکھ کر سٹھی ماری ہے اس کی زبان کٹ دو اوہ گوڑ یہ کون چیخہ ایک لڑکے نے مجھے دے کے سٹھی ماری آر ڈڈی نے اس کی زبان کٹوا دی اس کا مطلب ہے اگر ڈڈی کو میری اور جمی کی ملاقات کا پتا چل جائے وہ تو ہم دونوں کو گولی مار دیں گے ہمیں مارنے کے بجائے ڈڈی صدمے سے خود کیوں نہ مر جائیں ہم مرنے کے لیے نہیں مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں دیکھو توہارے تین بادشاہوں کو میرے تین یکوں نے مار دیا صاحب بادشاہوں کو مارو صاحب ہم گریبوں کو کیوں مارتے ہو نہ سمجھنے آپ کی بیٹی کو گھول میں پتا نہیں کیوں سٹھی مار دی آپ اسے جوتے مار لیتے آپ نے اس کی زبان گارتے چھڑا دوبارہ شکایت لے کر آئے تو شہر رکھ بھی کار دوں گا get out مارشل یچ سر ریور سے کہو کہ ہماری بیٹی کو پولو خلاپ پہنچا دے پولو خلاپ بھاگ جاؤ بڑے آدمیوں کی عصد بجاتے ہوئے جو بھی بنا کتے کی مات بنا آج جو بھی آئے گا کچھ جائے گا خودکشی کا نیا شکین موسیقا موسیقی 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 جل دم رجے ع رضی موسیقی 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 اس کے مارس تم ہو جی چلنے کے قابل ہو جائے تو اسے لے کر شہر سے اتنی دور چلی جانا جہاں سے یہ پلٹ کر دیکھیں تو اسے سوائے موت کے اور کچھ نہ دکھائی دیں موسیقی جی آپ کا فون سیف میں جانتی ہوں کہ تم پریشان بھی ہوگے اور حیران بھی لیکن جو میرے لیے مرنا جانتا ہے میں اس کے لیے جینا جانتی ہوں کس کا فون تھا بولو نا کس کا فون تھا یقیناً اس پرون نے بہت جاتے ہی فون پر کوئی نئی دھمکیدی ہوگی ہلو اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی کہ جی چاہتا ہے کہ آپ بولتی ہیں اور میں میں سنتا رہوں لیکن آج میں بولوں گا اور آپ صرف صرف سنیں گے سوچتی تو ہوں گی کہ میں نے آج تک آپ سے آپ کے باپ اور گھر کا پوشنا تو ترکی نہ آنگا آپ کا نام تک نہیں پوچھا صرف اس لیے کہ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ آپ میرے مقام اور میرے محل سے نہیں صرف مجھ سے محبت کرتی ہیں اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آج آج مجھ سے ملنے ضرور آئیں گی حرامزادے کتے کے بچے تجھے میں اس کو دفنانے کے بعد دیکھوں گا صرف مجھے بہت سریعیت میری باش سنیئے اسے مکنچ کریئے مرنا میرے آج مبارب آج ملنہ آج ملنہ آج ملنہ آج آج تو یہ تھی تمہارے دل کی تکلیف تمہاری ماں کو میرے آدمیوں نے زندہ ترگوڑ کر دیا تھا لیکن تم تینوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا ہوں گا آج چھوڑ دی 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 خدا خواستے چھوڑ دی 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 چھوڑ بولتے ہوئے تم لے یہ نہیں چھوڑا کہ ہم بیٹیوں کو زندہ تپنا دی دے دی دی ماں دی دی ماں لائن چھوڑو گا لائن چھوڑو گا دی دی ماں حرام بھوڑا میں نے کہا تھا چھوڑ بولنے گھڑا ہے نہیں چھوڑو گا نہیں چھوڑو گا بارک ہو کے کساری ہو تو پھر ان سے پہلے اپنی ماں کو مارنا ہوگا تمہیں کہا تھا نا کہ انہیں صرف صرف سچ بولنے کی تردیہ دینا لیکن انہوں نے ہمیشہ چھوڑ بولا انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ ضرور آتا ہے بیٹے جب چھوڑ بولنا اور جرم کرنا اس کی ضرورت بن جاتا ہے میں نہیں مانتا اس سے پیشتر کہ اس چھوڑ میں میرا سب کچھ برباد ہو جائے ان کو ان کو اس گھر سے نکالنے کی تیاری کرو ہم کل کے بعد انہیں اپنے گھر میں دیکھنا کفر سمجھے گے کفر ہماری نسل کو کسی کی نظریں بد کھا گئی چھوڑے نسلیں صرف بڑے نوٹ بگاڑا کرتے ہیں بھائی صاحب یاد کرو جب تم کولو چلایا کرتے تھے اس وقت ہر ایک کی ماں بہن کو تم اپنی ماں بہن سمجھتے تھے لیکن کولو سے کار کے اندر آتے ہی تم نے اپنی سالیوں تک کو نہیں چھوڑا تم نے صرف اس لیے بولو آیا ہے کہ چھوڑی کا رشتہ ڈھونڈو اور بڑی کے لیے اپنے بیٹے کو را دی کرو بس بس وہ بھی تمہاری طرح ننگی لڑکی پسند کرتا ہے میری مانو بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈال دو الکولو سی طرح جس طرح ہم نے اپنے بیٹے سے ہار مان دی بھیڑوں کے بطلق کڑھریے اور بھیڑیے کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ آج شام تک دامات جھونڈ کر دینا ہے تمہیں سمجھ لو قرون کی شادی ہے بس شادی کروں گا مگر آج کی لڑکی سے نہیں بیٹی کو نہیں کتن نہیں اس لیے کہ آج کی لڑکی کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے دماغ میں کوئی اور اور سامنے اکثر کوئی اور ہوتا ہے لیکن میں جس لڑکی کی بات کر رہا ہوں اس کے گھر میں نہ ٹی وی ہے نہ فون ہے نہ اخبار ہے اور نہ کوئی اس کی صحیحل ہی ہے اور نہ وہ آج تک کھر اور کالج کے علاوہ کوئی اور راستہ جانتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے انکل مگر وہ میری بھتیجی ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں کوئی اور ہوا تو اس کا قتل تم پر حلال ہوگا بس اس سے زیادہ میں اس کے کردار کی تعریف نہیں کر سکتا لیکن مجھے جہیز اپنی مرضی کا چاہیے بولو جہیز نے مجھے اس کے یاروں کی لسٹ چاہیے لا حال نوالا کوئی میں نے کہا نا کہ اس نے آج تک کسی غیر مرض سے بات تک نہیں کی تو دوستی کیسے ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو بدلے میں آپ اس کے یاروں کی لسٹ دیں گے یا اپنا سورا مجھے مجھے منظور ہے تو اس کی کوئی چھوٹی بین ہے ہے مگر دو سال چھوٹی ہے تو پھر میں شادی چھوٹی سے کروں گا بڑی سے نہیں کیوں وہ کیوں اس لئے تو اس نے بڑی کی مقابلے میں کچھ کم مر تکھے ہوں گے لا حال والا کوفر می گوڈنیس ٹھیک ہے اچھا چلو پرسوں بارات لے آو پر آتے میری آنی نہیں پر ہون جنازہ میرا پوری دنیا ویکھے گی پوری دنیا تیرا تیرے مگیتر دا سنجھوک دیکھے گی تیرنو سون کے بڑی خوشی بھوئے گی بڑی دیر بعد تیرے مگیتر نو پتہ لگا ہے اوے مانگ تی کنجل بھی نہیں چھاڑ دے میں تی پھر تی لیا اچھا ہاں تی تو سج بان کے برائیتے پہنچا اوٹھے تیرنو اس طرح ملے گا کی میں دو دریا کچھے مل دینے تی پھر آج میں ہی نہیں دریا بھی نچے گا موسیقی شوٹی سی ایک مشکل ہے کھل کر دونا شوٹی سی ایک مشکل ہے کھل کر دونا پیار کی خانی گاگر ہے پیار کی خانی گاگر ہے آئے پیار سے بھر دونا اس پیار سے بھر دونا آئے پیار سے بھر دونا موسیقی شوٹی سی ایک مشکل ہے کھل کر دونا پیار کی خانی گاگر ہے پیار کی خانی گاگر ہے خانی گاگر ہے کھل کر دونا پیار سے بھر دونا آئے پیار سے بھر دونا آئے پیار سے بھر دونا موسیقی کرتے ہو جب پیار تو کیوں ازہار سے ڈرتے ہو موسیقی کرتے ہو جب پیار تو کیوں ازہار سے ڈرتے ہو موسیقی بند کلی ہوں کیوں میری موسیقی کرتے ہو آنکھوں میں آنکھیں ڈالو کچھ سمجھو نا پیار کی خانی گاگر ہے پیار کی خانی گاگر ہے موسیقی کچھ سمجھو موسیقی ایسے پیار سے بھر دونا ایسے پیار سے بھر دونا ایسے پیار سے بھر دونا موسیقی 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 زیت پہ بیٹھی کب تک میں ان لہروں سے کھیروں زیت پہ بیٹھی کب تک میں ان لہروں سے کھیروں جی چاہے میں آج سراب کو انباہوں میں لے لوں شوق یہ بے مدھانی کا تم دیکھو نا پیار کی خالی جو آگل ہے پیار کی خالی جو آگل ہے ہائے پیار سے بھر دونا اسے پیار سے بھر دونا ہائے پیار سے بھر دونا چھوٹی کی ایک مشکل ہے ہائے پیار سے بھر دونا اسے پیار سے بھر دونا ہائے پیار سے بھر دونا ہائے پیار سے بھر دونا ہائے پچاہو بچاہو بچاہو مو نے پھوز گئی یعلا میں پھوز گئی من پچالا وہ تیرانی ہے تیلو کی بڑیاں اپا اوہ 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 آیا سی تیر چلا گیا اوہ خواب ویکھڑے چھاڑ دے پتر تیرے جس تائے نے سانوں اپنی تیرے ویا تے نہیں بلایا اوہ نے تیری جانج کدوں آن دے نہیں میرا پتر بارہ آتر میری وہ کیوں مجھ سے پہلے ڈیڈی کو بڑی نظر نہیں آئی میں تو خود ہیران ہوں تمہاری دادی نہیں بتایا ہے تمہاری شادی ہے دیشم یہ لو موبائل اور جیمی کو فون کر لو لیکن جردی کرنا اگر تمہارے ڈیڈی نہیں دیکھ لیا تو وہ مجھے گول ہی مار دیں گے میں جانے بچارہ کس حال میں ہوگا ہیلو ہیلو میں میرے شم بات کر رہی ہوں جیمی تم تم ٹھیک تو ہو نا تمہارے ڈیڈی نے تمہیں بہت مارا مجھے لیکن یہ ان کا حق تھا لیکن تم سے شادی کرنا میرا بھی حق ہے ابھی میرے اوپر سخت پہرا ہے لیکن کل رات ہمارے گھر میں بہت بڑا فنکشن ہے سب لوگ مصروف ہوں گے میں ٹھیک نو بجے رات تمہارے پاس بہن جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے مجھے سنبھال لوگے نا کبرا ہونا ڈالنگ ایسے سمالوں گا جیسے اندھا اپنی ناٹھی کو اب ساپ کو ماننا پڑے گا کہ آج کی لڑکی صرف ایک مرد کے لئے جینا چاہتی ہے صرف ایک مرد کے لئے ساپ کو ماننا ہوگا جمع صرف ایک ناٹھا تمہیں صدیق سے خواب سنائے وہ کیا صرف ہم ہم شادی کر رہے ہیں کیا ہنچہ بولی صرف ہم شادی کر رہے ہیں سچ ہاں یقین تو ہی دل آیا گیا ہے آگے ہماری قسمت تم نو بجانا مطبولاں جی میں نہیں آسکوں گا کیوں؟ بلکل اسی ٹائم پر وہ بھی آئے گی اپنے باپ پا گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاحب میں میں آپ کو اس کی تصریر دکھاتا ہوں ہم اسے باپ سیپر تمہاری صاحبہ کے ساتھ ہی ملیں گے لیکن اس کے آنے تک ایک بات ضرور سوچنا کہ جو باپ کا گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آ سکتی وہ وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس پیچھا سکتی سوچنا ضرور یہ وہ معصوم چہرہ ہے صاحب جو کسی کو دھوکہ دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا بھاگنے کو تو وہ بھی بھاگ جاتی ہیں جن کی بقاعدہ بارات آتی ہے موسیقی 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 مجھ سے پوچھو مدھو بھاگ گئی یہ تو بہت برا ہوا ماں وہ لڑکا تو مجھے قتل کر دے گا میں نے تو اسے یقین دلایا تھا کہ میری بھتی جی نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا لیکن اگر اسے اس بات کا پتا چل گیا تو یاد رکھو نہ میں زندہ رہوں گا اور نہ تم انہیں کہہ دو کہ گاؤں سے فون آیا ہے کہ وہاں ہمارے بھائی کا انٹکال ہو گیا بہتا چھاری ملتوی کی جاتی ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے جاڑی یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب جھوٹ بولنا اور چرم کرنا اس کی ضرورت بن جاتا ہے ہر روز سچ بولنے کی نصیت کرنے والا آج اس بھری محفل میں ہمیں سچ بول کر دکھائے ہم سچ بولیں گے اور سچ یہ ہے کہ ہماری بیٹی بھاگ گئی سارے سنو جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا ہماری بیٹی بھاگ گئی چھوٹے دیکھو دیکھو چھوٹے ماں نے کس عمر میں آکے چھوٹ بولا کہتی تھی کہ بچھو بھاگ گئی میں حرار تھا کہ وہ تو کسی کی عاشق نہیں تھی وہ کیسے بھاگ سکتی ہے بھاگنا تو حرام زابی بھری کو چاہیئے تھا اگر بڑی بھی بھاگ جاتی تو آج باپ کا جھکا ہوا سر کون اٹھا تھا ارے بیٹیوں کو بوچ سمجھنے والو بیٹی تو بوچ بتانے کے لیے پیدا ہوتی ہے شر صرف اتنی ہے کہ اسے مرد بن کر نہیں باپ بن کر پارنا سیکھو مرد بن کر پاروگے تو ہر گھر کی مدو بھاگ جائے گی باپ بن کر پاروگے تو بیٹی پیار تو کیا باپ کی آن پر تو انہوں جہاں قربان کر دے گی لڑکی آج کی ہو یا کل کی اپنے باپ کی آن سے آگے نہیں جاتی نہیں جائے گی نہیں جائے گی نہیں جائے گی زری زری یہ نا بچ کے پھولوں کی پتیاں بچھاؤ چھوٹے بڑے سارے دروازے کھول دو میری ریشم مجھ سے ملنے پہنچ رہے ہیں موسیقی 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 سلمان الرحیم ریشم بن سازلدین بائوز حق مہر شریع رو برو ان گواہوں کے آپ کے اقدم دی وہ لوگ قبول ہے قبول ہے رات کافی ہو چکی آپ لوگ جائیں موسیقی موسیقی کسی مہت کو گائل کر سکتی ہو آج کل کے لڑکے تم جیسی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں یقیناً گھر کے گیٹ سے لے کے کالیج کے گیٹ تک لڑکے تمہیں چھوڑنے تو چاہتے ہوں گے بولی تو خوب ہوتی ہوگی نا رکے، ٹیلی فون کتنے ٹیلی فون آتے ہوں گے تمہیں تھا لگٹی، بیس سالگیرہ کے فانکشن شانتی کے جشنوں میں بھی آنکھ مٹکا تو ہوتا ہوگا نا ہتاکہ ہتاکہ مزاروں پر بھی مزاروں پر بھی ڈیٹ مانے سے باز نہیں آتے لوگ آپ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے عورت کی ذات سے نفرت ہے اس سے بھی زیادہ نفرت مجھے مجھے اپنی ماں سے کیونکہ وہ اس دور کی اس دور کی سب سے زیادہ سب سے زیادہ منافق عورت تھی تیر سو تیر سو خطورت ہے میرے پاس تیر سو خطورت ہے میرے پاس اور ہر خط میں اس نے ایک ہی بات لکھی تھی کہ اگر میرا باپ اس کی زندگی سے نکل گیا تو وہ مر جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا چانتی ہو کیا ہوا میں پیدا ہو گیا اور وہ وہ بھاگ گئی سج میں سے میرا باپ مر کے رہ گیا میں رہ گیا میں اور میرا فیسر اور ایک ہی ملا اسمہ دنیا کی واحد عورت ہے جس کی میرزت کرتا ہوں اس لیے اس لیے کہ اس لاوار اس کو پاس لینے کے لیے اس نے اپنی جوانی کو گھون لگا لیا بیٹا دولن سے پہلی راب ایسی باتیں نہیں کیا کرتے کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے جو نہیں کرتے وہ ایک دن ایک دن میرے باپ کترا سہر پیکر مر جاتے یا اپنی بیوی کا چکرہ ٹکرے کر کے پلس تیشل پہن جاتے مجھے ایسا نہیں کرنا لگا میں سے پوچھنا آؤ کہ کیا یہ ایسا کرے گی بتائی میرے جانے کے بعد تمہیں کس کس کی فون آئیں گی بولو میرے جانے کے بعد تمہیں کس کس کی فون آئیں گی بولو خد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگ لیں گی ہم لیکن اس وقت کروہ پاک پر ہاتھ رکھ کر ہمیں صرف اس بات کا یقین دلاو کہ ہم تمہاری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں چہرے پدل پدل کے مجھ سے مل رہے ہیں لوک کتنا برا سلوک اچھا شیر اور اچھی شراب ہماری کمزوری ہے اس وقت کون آ گیا اسلام علیکم انکل والیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو تم اس وقت اچانت سارے انکل آپ کو رات کے اس وقت تکلیف دی آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا ہاں بیٹا پوچھو انکل آپ کہیں اپنی بھتی جی کے بھڑوے تو نہیں کیا اس لیے کہ اسے جس یار کی گوچ سے اٹھا کر آپ نے میرے گھر پہنچایا ہے مجھے صرف اس کے یار کا نام بتا دیجی یہ کیا بھگواس کر رہے ہیں تم سارے انکل تھپر مارنے کی معذرہ چاہتا ہوں لیکن شادی سے پہلے اس نے کس کس کے ساتھ ڈیٹ ماری اور کتنوں کے ساتھ باہر گئی اور کتنوں کو وہ بیڈروم تک لے کر آئی اس کا بھروا ہونے کے ناتے آپ کو ایک ایک کا پتا بتانا ہوگا اور آج آپ کو ایک ایک کا نام بتانا ہوگا ورنہ اب میرے صرف ایک ہی بیٹا ہے مجھ سے اسی کی قسم لے لو مجھے اس کے کسی یار کا پتا نہیں ہے لیکن میں اس کے والد سے ضرور پوچھو گا بیٹا تم ایسا کرو کہ مجھے صرف سات دن کی محلت دے دو سات دن صرف سات دن کی محلت دیتا ہوں میں آپ کو سات دن تک اپنا یہ سر ہماری امانت سمجھ کر سانس دینا سات دن کے بعد اسی شادی ہوئے میں ملاقات ہوگی شہر کا ہر وہ بڑا آدمی بلواؤں گا جس کے سامنے آپ نے اس پاک دامن کو میرے پلے باندھا تھا اور وہ حشر برپا کروں گا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم ایک بار پھر زندہ ہو جائے گی بیٹھا ولیمے والے دن ہماری بیرزتی نہ کرنا کتنا شوق ہے آپ کو ولیمے کا نہ جانے ایک ہی درکی کہ کتنے ولیموں کی روٹیاں کھا چکے ہیں آپ آپ کے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں ولیمہ اس دلہنگا ہوتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ سہاگ رات مناتی ہے کسی اور کے ساتھ لپٹ کرانے والی میرے لیے صرف زندہ لاش ہے اور ہاں میں اپنی بربادی کا جشن منا ہوں گا ضرور اور یاد اتنا اس جشن میں آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا سہاب آپ کا ختم کہا تنا جمی یہ نہیں آئے گی تمہیں اپنی محبت بجے کی انتہار ہمیں اپنے فلسفے پر ہم نے ایک مہینہ پہلے یہ خط لے کرک دیا تھا آج تمہیں یقینہ آجائے گا کہ ہم ہم جو کہتے تھے وہ بالکل صحیح تھا آج کی لڑکی کے دل میں کوئی اور دماغ میں کوئی اور اور اکثر سامنے کوئی اور ہوتا ہے سامنے کوئی اور ہوتا ہے شاگی پر تمہیں آئے ولیمے پر ضرور پہنچانا ہیلو ہاو بھئی کیا حال ہے جا 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 کے سٹیج میں کبزہ جمع ہو تو سہاب آپ کو اس موقع پر اپنی دولن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جس طرح کا پھل کسی اور نے کھانا ہو اس کے سائے میں بیٹھنا بھی ہماری توہین ہے ویسے بھی میں نے یہ کرسی اس کے یار کے لئے خالی کر دی ہیں سہاب آپ اپنی بیوی کے بارے میں یہ مت کہو اسے مجھ بیوی مت کہو اس لئے کہ بیگانی آنکھوں سے دنیا نہیں دیکھی جاتی جاؤ خود ہی جا کر پوچھو اس سے کہ کسے برباد کر کے وہ بیزت کرنے میرے گھر آگئی جاؤ موسیقا 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 موسیقی 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 یہ ہاتھ جو میرے ہاتھ میں دیئے گئے یہ ہوت یہ ہوت جو میرے نام کیے گئے ان پر کس کس کے نشان ہیں سوچتا ہوں سوچتا ہوں تو کوپری گھم جاتی ہے میری با خدا ایسا کچھ نہیں ہوا مکہ ہو جھوٹی قسمیں مکہ ہو جھوٹی قسمیں مکہ ہو جھوٹی قسمیں زلی لارت مکہ ہو جھوٹی قسمیں سنو سنو آج کے لڑکے آج کے لڑکیوں کو مذہبی باتیں سکھانے کے لئے نہیں بساتے برف پر تھوپڑے تو وہ پکلتی ضرور ہے خل بابرا اوہ کھوٹ بابرا بابرا پھوٹ پر بیٹھ جائے تو اس کا رس جو سے بغیر جاتا نہیں ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہوا ہو تو بھی عورت سرکپرو تارس داگدار نہیں ہوتی ہے اگر وہ اپنے دماغ میں اپنے دماغ میں کسی اور مرد کو بٹھا لے تو ہر مرد کے لئے بیکار ہو جاتی ہے وہ آج آج جمی کا درد پھرا کانا سنکا تم اپنے یار کے لئے جس طرح ترپی ہوں دیکھ لیا ہمیں اب اب صرف ایک سوال ایک سوال بار بار ابرتا ہے ہمارے سہم میں کہ تمہیں دیکھ کر جمی کے ہاتھ سے گٹال کیوں گر گیا اور تمہارے پاؤں میں بھوچال کیوں آیا خواست سن نا بجے میری برات تھی اور ٹھیک نا بجے جمی کے پاس کسی کو آنا تھا میری برات سے پہلے اس کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام تو نہیں بنا چکی تھی تم بلا آپ کی زبان اور آپ کا ذہن میرے لئے ناقابل برتاشت ہو چکا ہے لہذا بہتر یہ ہی ہے کہ آپ آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ تم نئے یار پسانے کے لئے آزاد ہو جاؤ اتنے سکون سے نئے جینے گنگا تجھے نئے مجھے مادر نئے آزاد ہو جائے 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 موسیقی موسیقی یقین تیرے یار کا فون ہوگا مجھے اس ٹائم پر فون کبھی آیا نہیں موسیقی 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 معمولی زخم تھا صاف کر دیا ہے نشان بھی نہیں پڑے گا کس کا فون تھا میں پوچھتا ہوں کس کا فون تھا میرے کانوں میں صرف اتنی آواز آئی تھی کہ آپ کے دوست کی سانس بند ہو گئی ہے اس کا دکھ تو مجھے ہونا چاہیے گا تم کیوں گر پڑی مانو 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 کہ وہی تمہارا یاد تھا مانو ان رستوں کا مت پوچھو جنہیں میں تیہ کر چکی ہوں اس راستے کو دیکھو جس پر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے جس کا ماضی بیتاغ نہ ہو ارے اس سے تو خدا بھی خوش نہیں ہوتا مجازی خدا کیسے خوش ہو سکتا ہے آو آو اپنے یار کا دیدار کر لو کسی 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 کس کیا گا دل توٹا کس نے توڑا کس نے توڑا اچھا نصیب نے اور یہ یہ پیار کسی اور سے کرتی لیکن جس سے پیار کرتی ہے اس آشک کا نام نہیں بتاتی اگر چھوٹی کا یہ حال ہے تو بڑی کے کتنے یار ہوں گے مدو کا پتہ چل گیا ہے ساکھ چلی چلیے وہ کوٹ میں جا کر نکاح کرنے لگے ہیں نکاح ہو نہ ہو رخصتی دھوم دھام سے ہوگی بیٹی تمہاری رخصتی ایسے تو نہ ہو سکے گی جیسے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے لیکن کچھ دیر بعد تمہاری خوابوں کا شہزادہ تمہارا ہو جائے گا تم لوگ بیٹھو میں پیپر تیار کر کلاتی ہوں امی آپ کی پیپر تیار کرنے گئی ہے اور میں آپ کے لئے لڑو لاتی ہوں اوکے میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو تم میرے باپ سے ڈرتے ہو نا میں لڑکی ہو کے مرنے کے لئے تیار ہوں اور تم مردوں کے ڈرتے ہو پہلے یہ بتاؤ کہ تم واقعی گونگے ہو پھر کیا ہوا میں تمہاری ہر بات سمجھ لیتی ہوں اور ویسے بھی پیار کرنے والوں کی تو اصل زبان ان کی آنکھی ہوتی ہیں جانو کوڈ میریش کے بعد جب ایک دوسرے کے گھلے لگیں گے تو ہماری ہر رات میں سانسا ترنگ اُبھر آئیں گے 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 موسیقی 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 کیا ہو گیا دیکھا تجھے ہر خوشی ملی میری آنکھوں میں سپنے کھلے دیکھا تجھے ہر خوشی ملی میری آنکھوں میں سپنے کھلے چاہے ملی تجھے یا نہ ملے اب تیرا پیار ملے آنکھ ملا جب سے تیرا لکھرا ہے دیون میرا گر گیا تیری شاہت سے یہ سونا گا مل میرا ہاں تجھ پہ اعتبار ہو گیا ہاں تجھ پہ اعتبار ہو گیا دیرے دیرے اور ہاں تجھ پہ اعتبار ہو گیا اہاں تیرا میرا پیار ہو گیا ایک دوسرے میں اس طرح گم تھے تم دونوں کے بار بار آوازیں دینے پر بھی نہیں چونکے یہ لو نہیں اٹھو بیٹی پہلے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دو نکاہ کرو اور ہنیمون میں نانے نکل جاؤ سچ ہاں چلیں چلیں اچھا تو یہ جدید دور کا جدید کوٹی خانہ تم نے کھول رکھا ہے یہ ان بے بس لڑکیوں کی آخری عزت کا ہے سیٹ جنہیں تم جیسی گندی ذہنیت اور گندی زبان رکھنے والے باپ گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اسی لیے ہم اپنی چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے ہیں کہ گھر سے بھاگنے والی کا انجام دیکھ کر یاد رکھیں کہ اسے جوانی تک کیسے جینا ہے کوئی بھی غیر قانونی حرکت کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ایک بار ایٹ لوہ کا گھر ہے لے جاؤ اس کی بیٹی کو نہیں اگر تم نے زبان کھولی تو اس عزتگاہ کی مارکن کو اپنی بیٹی کی عزت آسمان پر بھی نہیں ملے گی میری زبان کیسے بند کروگے تم پہلے کچھ دیکھوگی اور ہمیں یقین ہے کہ اسے دیکھ دیکھ کر تمہاری زبان ہی نہیں سانس بھی بد ہو جائے گی ہماری لغت میں ایسی کوئی بھی گالی نہیں جو تمہیں دے سکے البتہ تیری سزا ایسی ضرور ہوگی جسے دیکھنے کے بعد آج کی ہر لڑکی کچھ بھولے نہ بھولے عشق کرنا ضرور بھول جائے گی پولو سکھاتے تھے نا تم لیکن آج جو پولو ہمارے آدھ بھی کھیلے گے وہ تم پہلی بار دیکھوگے پولو کھیلنے کے بعد ہم تمہاری زبان نہیں شہرک کٹیں گے یہ ظلم ہے ڈیٹ یہ ظلم تم کو پہلے دکھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھتے آج چھوٹی دیکھے گی تو ساری زندگی عشق نہیں کرے گی ماشل اسے لے جا کر ہمارے بھٹے کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دو نہیں ہمارے بھٹے کی جلتی ہوئی بھٹے کی ہمارے بھٹے کی جلتی ہوئی بھٹے کی ہمارے بھٹے کی جلتی ہوئی بھٹے کی یہ رہا وہ بے غیرت خونی جس نے میری بیٹی کو پولو سکھاتے ہوئے اغواں کر لیا اس سے ہماری بیٹی بھی واپس لو اور ہمارے دو آدمیوں کے قتل کے جرم میں اسے کتے کی موت مار دو فکر نہ کریں سیر صاحب اس کے خلاف جو چاہیں گے لکھ دیں گے کیونکہ یہ اپنی صفائی میں سوائے سارا لانے کے گوچھ نہیں کر سکے گا یہ گنگا سر سے کھیلنا بھی جانتا ہے اور پڑھنا بھی جانتا ہے تم نے تو کہا تھا یہ گنگا ہے اس نے پہلی بار زبان کھولی ہے سر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی جاؤ اور اسے لے کر آو جسے یہ اپنی بہن کہتا ہے جاؤ کتے اگر اس کی عزت اور زندگی چاہتے ہو تو اپنی موت تک ایک بال جرم کرتے رہنا جتنی مجھے اس کے بغیر ہو رہی ہے خدا کے لیے اسے بلاؤ وہ تم ہماری صاحبہ کو تم نے تم کہا اس بے تکلفی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں معاف کیجئے گا ساپ انہیں آپ کے بغیر اپنے دروازے پر دیکھ کر اس ساپ کیا تھا یاد ہے تم نے ایک بار ہمیں اپنی مہبوبہ کی تصویر دیکھنے کو کہا تھا اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم اسے اپنی صاحبہ کے ساتھ دیکھیں گے کاش آپ اسی روز دیکھ لیتے آج دیکھنے کے ساتھ مزای گا آج دیکھنے بلد نہیں کہا تھا ساپ کہ کاش آپ اسی روز دیکھ لیتے کیسے ہمارے ہنسوں نے مٹھا دیا ہے اب تو ہمیں بھی احساس ہو چلا ہے کہ کاش ہم اسی روزی دیکھ لیتے تم گاری میں بیٹھو ہم ابھی آتے ہیں جا سنو کیا تم اس وقت ہمارے سر کی قسم کھا کر ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ تمہارا مہبوب اس وقت کہا پر ہے صاحب میں آپ کے سر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صرف میرا خدا جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں مانگ گئے ہم مانگ گئے ہم وہ کیا صاحب کہ تم بہت چلاک ہو بہت چلاک ہو میرے بولا اسے اس دلدل سے نکال دے ہماری عدم موجود کی میں بھی ہی کچھ ہوگا چپ چپ کر اپنے یار کی تصویر دیکھو گی تم چپ چپ کر آنسو بہاو گی تم چپ چپ کر ظالم سماج کو گالیاں دو گی اور ایک دن ایک دن اپنے یار کے ساتھ مل کر ہمیں زہر دینے کا پروگرام بھی بناو گی دیکھیں دے صحیح کہ وہ ہم سے کتنا خوبصورت ہے جس کی تصویر تم تم چپ چپ کر دیکھ رہی ہے دکھاؤ دکھاؤ یقین ان اس ہاتھ میں اس کی تصویر ہوگی دکھاؤ یہ نہیں ٹوٹے گی تم شاید ایک اچھی بیوی بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہو اگر ایک بات میں تمہیں بتا دوں میری ایک پروبلم ہے کہ میں کسی کی اتران اتران نہیں بین سکتا شاید ایک شاید نے ہم جیسے میاں بیوی کے لیے یہ شیر کہے تھے کہ تعریف ٹوک بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا وہ افسانہ جسے انجام تک کھلانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑنا اچھا ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا لیکن ہوگا تب جب تم مجھے پر یار کا نام بتاؤ گی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتی اس لئے تمہاری سچائی کو مدنظر رکھتے ہوئے تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں پوچھئے یہ بتاؤ کہ تم اپنے تم اپنے باپ کی چھوٹی بیٹی ہو کہ بڑی بڑی کہ جانتی ہو کہ میری شادی چھوٹی سے تیہ ہوئی تھی وہ جس سے پیار کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی اور تم اپنے باپ کی عزت پر قربان ہو گئی واہ بہتر یہ تھا کہ تم بھی اس کے ساتھ ہی بھاگ جاتی اس لئے ایک مرد کے لئے اس سے زیادہ تکلیف تھے بات کوئی نہیں کہ اس کی بیری اس کے پہلو میں بیت کر اپنے یار کو یاد کریں سات دن بعد میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ آئندہ ہر دور کی لڑکی صرف ایک مرد کے ساتھ جینا سیکھ چاہے گی صرف ایک مرد کے ساتھ میرے ظلم کی زنجیر کا سرا ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہتا ہے کچھ نہیں ہوگا تم کیوں ڈرتے ہو بیٹی کو بھٹی میں پھکوا دیا اور ملازم کو جیل میں پہنچا دیا اور اس کی بہن کو اس کی بہن کو یہاں لے آئے ہو یاد رکھو فضل دین جس انسان کو رشتوں کا پاس اور احساس نہ رہے وہ انسان نہیں ترندہ بن جاتا ہے اور ترندوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے لیکن میں اپنی کشتی کے کسی بھی مسافر کو کودری کی اجازت نہیں دیتا تم بھی مت بھولو مسافر ملاک کو نہیں اپنی منزل کو دیکھتا ہے خبراؤ نہیں میں تمہارے جرموں کا گوان نہیں بنوگا لہٰذا تم میری فکر کرنے کی بجائے اپنی بڑی بیٹی کو بچانے کا سوچو جس کے یاروں کے نام تمہارا داماد مجھ سے پوچھتا ہے میں دامادوں اور دشمنوں سے نپڑنا جانتا ہوں لیکن یہ میری بیجزت ہی ہے اس لیے میں اتواد سے پہلے پہلے اپنا سب کچھ بیج کر کینیڈا جا رہا ہوں اور یہ میری آسک تسیہ مات تجھے بیٹا نہیں کہتی بیٹیاں تجھے باپ نے سمجھتی بھائی تمہیں بھائی نہیں مانتا اتنا بدقسمت اتنا بے حس اور اتنا بے خیرت پہلی بار دیکھا ہے میں نے جا اسی لیے ہم نے سیچلا کیا ہے کہ تجھے تیرے بھائی کے مرنے کے باپ بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن پہلے کہ نیڈا جانے والے سے نپڑ لے مارشل یس سر اگر کینیڈا جانے والا کینیڈا چلا گیا تو وہ جائداد بھی چلی جائے گی جس کی خاطر ہم نے اس کے بیٹے کو لاکھوں روپے کی شراب پلا دی ہے اگر آپ کی بیٹی کی شادی اس سے ہو جاتی تو آئی ساری دولت آپ کے پاس آ جاتی اب بھی ساری جائداد ہمارے پاس ہی آئے گی یوں ہی اسے دو نمبر کی نرمہ کے پیچھے نہیں لگایا آفتو آفتو بائی جن تسی کھانا کھاؤ کھانا چھاڑ پہن میری ہے میں تنو خبص نہ ہو آیا خیر ہے نا نہیں کوئی خیر نہیں تیرا پیار کنجر نبیہ کر لگی ہاں ہاں ٹھیک ہے تیرا تایا ساری جائدادہ تے کبزہ کرنا چاہوں گا تے پہن میری ہے اپنی جائداد پہ چالو کیونکہ میرا فرد ہے تو آنو ترہ دین جو میں تلدیب اگو تسی جانو تے تاڑا کام تو فکر ہی نہ کر میں آج جی انو گڑی تو لالاں گی موسیقی 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 کون آئی آئی ہے چھوکے کسے بان رہے تھے پندوں تاڑے مہمان آئے لینے کے اندر جا کے دیکھو ہونا کی گند پایا ہوئے سار جی توسی کو اپنے انتظام کرو اے تے پورا پند چوکے سکارچ لائے لینے مرحبا کنے چوان پہ گئیانے جی پو اتھی راضی ہوا جندہ تے آج میں پورا کار چوکے ایتھے تنا لے آن دی او مر گاڈ او گاڈ نہیں گاڈے ہنو پنجابی تے گاڈ دے کہن دے جے بکری تے کٹا نا لان دے تے میں سالم تنگ کراکے آجنا سکتا میری آدھ دے میں بکری نو منجین آل بان کے سونسیا تکٹا فیلال میں تیرے کمرچ بان دیتا ہے کیا ہاں تینالے میں تیرے لیک گنے سے گندلاندہ ساگ لیایا گندلاندہ ساگ تی مکھنے مکر چھتا لے آئیاں سے جنہ دلے چلو نکلے ہیسے تیٹی یہ لوگ کو یہاں سے نکالے یہ لوگ اب اس کھر میں رہیں گے ٹھیک ہے اگر یہ لوگ یہاں پر رہیں گے تو میں اپنے کوئی شوٹ کر لوں گا وے جی ایس کارچ میں نہیں رہنا ستے تیری پوپی نہیں رہنا اچھے بہو بنایا چاہتے اچھے اچھے بہو بنایا چاہتے آپ اب مجھے پتا چلا کہ میں نرما کو کیوں چاہتا ہوں وے کیری نرما جی او نرما تو میں آپ پھٹو گر ماما چلو نکلے ہیسے وہ نے نوکروں سے کیا کہ تھک کے دیکھے باہ نکلوا دوں گا اچھے بھٹوگی اے دھی کوئی لوڑنی پوتر اے دنوں کوئی پول سی چنگا ہویا تُو کٹ دیتی ہے تو فکر نا کر فجرے اچھی تور جاؤں گے بڑی کوٹشے میں رہنے اور امیر بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس سے پیشا کرالو اچھے انسان کے بچے بنو آر نکھل گیٹ آؤٹ پمو جائے یہاں سے اے پتو دا پیوئی راب تیسو تیرے جی ایک لکھ مگیتر میں ایدی جتی تو وار کے سورتیاں چے تینو ایتھو کٹ کے کندے چپڑی چنا سوچیا پتو اپنے پیوئی نہیں جانے کس جن کی سزا ملی ہے ہمیں میں نو پتا سی اساں زلیلوں کے اتھے ہی ہونا ہے جیرے بندے بکرینو ڈش وہاں آنگے انہاں در ای حال ہوئے گا انہی رات گئے جوان تینو نہ لہکے پند نی جا سکتا سمجھ لائے دی رہا تسی تیرے پرونے ہیں تے فجرے بندنو ڈشاں گے چاچا کڑی نو سو کام لگا تو اندکار اپنے منزی کر دے تے میں نو نرما وہاں کے لیا اوے نرما نہیں نرما تے تنا رہے سابدی میں شوکے او جو بھی ہے میں بھی تے ویکھا زرہ اوہ نو میرے توقرے کے لئے لال لگ گئے اوے کپڑے تے چاجی دے پا رہا کتے جانے پیسی جانے ہاں اے ڈاؤٹا مکران نرما دا لاؤد فتو جی سامنے کے گئے تے جیڑ تے اندرے کترہ آئے ہاں تے ترہا دے مرے تے جیب تی چیزیں بلا آتے نہیں میں انہوں نشا گئے نا تے ساپ انہوں نرما گئے موسیقی 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 ہ موسیقی 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 کرنا ہے کیا آگے کہیں بیٹھے سوچیں گے مجھے جیت سوا گیارا میرے گھر سے لے لینا نہیں سناؤں گی کوئی بہانا میرا نہیں ہے یہ سٹائل بس اتنے گزارش ہیں بس اتنے گزارش ہیں کھنا رکھنا اپنا موبائل میں کروں گی آت کو لگتا نہیں کہیں دل جو گئی جو گئی نہ سوئے دن میں جو گئی نہ سوئے دن میں لگتا نہیں کہیں دل جو گئی نہ سوئے دن میں ملے کبھی آؤ کسی نہ کسی دن میں ہم ایک ملن ہی میں تمہیں دنیا بھولا دیں گے اس دل کو لگی ہے جو وہ تم کو لگا دیں گے یوں پیار سے دیکھیں گے بس اتنے گزارش ہیں بس اتنے گزارش ہیں کھنا رکھنا اپنا موبائل میں کروں گی رات کو اور کر لوں گی تجھے کائل خوشی ہوئی آپ کا موبائل کھلا ملا ہمیں تو تب خوشی ہوگی جواب ہمیں ملیں گی سونا بھی تھا اور دیکھتے لیا کہ آپ ہم سے پہلے نرما کے عاشق تھے انسان منزل تک پہنچنے سے پہلے کسی نہ کسی ترک کے سائے تلے سستائے لیتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمیں راستے کا سائے درخت نہیں اپنی منزل سمجھتے ہیں جب چاہیں آزما سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم سناختی کا دھجوا دیتے ہیں آپ اپنی تمام جائدات ہمارے نام کر دیں سمجھ لوگ ہو گئی تو پھر اعتوار کو اپنے بڑوں کو جمع کر لینا نادیا سرے آم اور سرے محفل تمہارے نام لگ جائے گی ساتھ یوں تو بے شمار لڑکیوں کے نام آئے لیکن جو لڑکی آج ہمارے نام لگے گی اس کا حسن دیکھ کر پوری محفل کو سکتا ہو جائے گا یہی تو ہم دیکھنے آئے ہیں آخر وہ چیز کیا ہے جس کے نام تم نے کروڑوں کی جائدات کر دی وہ آگئی بردہ آج آو وے اینا لوکان پرے کر یہ میری پجارو پھوڑا گئی نا تے دلتیاں مارے گی ماں پوچھو تمہیں اس محفل میں آنے کی جڑت کیسے ہوئی وے آج میں نو کھوتی آلی پھتو نا سمجھی شاٹ اپ این گیٹ لاؤس وہ کسے نسلے وہ سان ہوئے تھے بیزد کرو نہیں بلائیا تھا یہ لانچی بڑھے پھتو جیسی گمار ہوجے جڑکیوں کو دیکھنا بھی گمارا نہیں کرتا تفاہ جائے تھے جاؤ اسے کسی تماشمین کے ہاتھ بیز کر امیر ہو جاؤ اوے آج جی ٹھیک پہ ہی ہے نو اے لکھاک می باسٹرڈ ام ناٹ اولی پھتو ام آلسو یو بیلاب ناڈیا جو بیٹر لی مائی ہاؤس کیونکہ تُو سب کچھ میرے ناڈ کر چکے ہیں نائے 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 یہ جھوٹ ہے فراوڈ ہے میں نے اپنی چاہداد جس ناڈیا کے نام لکھی ہے وہ تُو نہیں ہو سکتی ہاں 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 کیونکہ جس ناڈیا بیناب تُو اپنی جائداد لائیے اوہ ناڈیا کچھ میری چادر دے تھلے تے کچھ میری دوتی دے اندری اکھا کھول تے نو تیری ناڈیا وہاں ہاں تے کچھ میری دوتی دے تے نو تیری ناڈیا ناڈیا نیو پا کے سوچنا تھی آ لیو تیور آسل حسما نیموریا لباس نای بلکہ ایک چادرہ اں کربلہ دے میدان وچی تو یزید نے کیتی سی یا سیا جمنیے چھڑ دیو یا آج دے دور دے یزیدانو سمجھا دیو لڑکی کسے بھی دور دی ہوئے چادر پہ چار دیواری تو بغیر مکمل نہیں ہو سکتی مکمل نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جاری ہو سکتی جاری ہو سکتی پھٹو اچھی انسان بنیا تو تم مو پھی رکے دور پہ ہی ہے پھٹو شکر ہے میرے مولا ایک کافر مسلمان ہوا بینجو کوئی اپنی جگہ سے نہیں لے ورنہ گولی ماتوں گا یقین تھا کہ دو چھوٹے انسان ایک دن ضرور اکٹھے ہوں گے لیکن جس جہدہ کی خاطر میں نے تمہیں بیٹی دینے کی کوشش کی لاکھوں روپے کی شراب پلا دی اسے یوں کیسے جانے دوں سب کو مار دوں گا میں کوئی نیا جرم نہ کرنا سیٹھ آپ کے خلاف اور ریڈی ایک پرچہ درج ہو چکا ہے کہ آپ قاتل ہیں اپنی بیٹی کے یہ انہونی کس نے کی تمہارے استعمال نے جو آج تمہیں اپنا سسر بنا کر جائے گا تھامزادے میری بیٹی کے قتل کا پرچہ تو تیرے خلاف تھا وہ میرے پیش ہوتے ہی ہرج ہو گیا تمہیں موت کے موں سے کس نے نکالا میں نے پھینکا ہی کب تھا کہا تھا نا اعتبار نہ کرنا یہ انتائی ابنال وقت آدمی ہے پریشان کیوں ہوتے ہو سیٹھ سمجھ لو کہ آج تمہاری چھوٹی بیٹی کی رخصدی ہے پہلے میرے دائے بائے ان مفروروں کو دیکھو جنہیں گولی کے آجر ہو چکے ہیں اس کے بعد میری آنکھوں میں انتقام کی انتہا دیکھو اور سوچو کہ ہم اپنی بیٹی کی رخصدی کیسے کریں گے ایک ایک کر کے سب کو رخصد کر دو تینکیو بیٹا تینکیو بیٹا خوش ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں صرف اس لیے بچائے کہ اپنی قسم کے مطابق توہارا قتل صرف مجھ پر واسب ہے کچھ ایسے ہی بڑے اور چھوٹے بھرموں کی محفل تھی جس میں یہ یہ میرے نام لگ گئی یہ لیکن آج آج میری بات ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے یاروں کے نام بتا دینا برنا آج میری بات ختم ہونے پہلے آج میری بات ختم ہونے پہلے یہ یہ کیا کریو تم ساپ کو بل سے باہر لانے کے لیے اسے آگ لگانے لگاو اب دیکھنا اس کا عاشق کیسے سامنے آتا ہے رک جاؤ چرم تو اس کا اتنا ہی ہے نام کہ تمہیں شک ہے کہ یہ تمہارے ساتھ شادی سے پہلے کسی اور کو بسن کرتی تھی یہ غیرت اور انا کا مسئلہ ہے ہر روز ایک نئی عورت کے پاس جانے والا نہیں سمجھ سکتا اگر خدا نے مجھے سیدھا راستہ دکھائی دیا ہے تو تم بھی سیدھے راستے پر آجاؤ اور یاد کرو آگر دو جاؤں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی شادی ایک بیوہ عورت سے کی تھی تمہیں تو شک ہے نا کہ اس کے دل میں کوئی اور رہتا ہے مگر انہوں نے تو اس خاتون کو خاتون نے جنت بنا دیا تو ان سے پہلے کسی اور کی بیوی تھی کیسے ہی ثابت نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی میں آنے والی عورت کا حال دیکھو اس کے معذی میں مت جھاکو میں پیغامبر نہیں مجھ سے اپنی بیوی کا یار برداشت نہیں ہوگا تمہاری ماں تو بقول تمہارے اپنے یار کے ساتھ بھاگئی تھی نا اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو کیا اسے جڑا سکو گے با خدا اگر مل جائے تو پورے جہان کو جہنم بنا دوں گا اس کے لیے تو پھر جہنم کی آپ کو روشن کرو اٹھاؤ پیٹلوئی جلا دو مجھے کیونکہ تمہاری وہ ماں میں ہوں میں میری بدبختی اس روز چھڑو ہوئی میرے بچی جس روز تم نے اپنی کتاب ڈھونتے ڈھونتے اپنے باگ کی قائری پڑھنے اپنی ماں سے تمہاری نفرت کی انتہا دیکھ کر میں ماں سے نوکرانی بن گئی اور خود ہی مشہور کر دیا کہ تمہاری ماں بھاگ گئی تھی جرم صرف میرا اتنا تھا کہ میں نے ایک بچ چلن بچ کردار انسان کی دعوتِ گناہ دھگرا دی تھی اور اس نے انتقام میں آ کر تمہارے باپ کو فون کر دیا کہ تم تم اس کی ناچائز اولاد ہو جہاں اتنا کچھ بتا دیا ہے ماں یہ بھی بتا دو کہ وہ پت پخت آدمی کون تھا مجھ سے پوچھو بیٹے جب بیٹی سے سنا کہ آج پھر کوئی بے بس لڑکی الزام سیکر برباد ہونے جا رہی ہے تم نے تمہیں سمجھانے آگئی لیکن یہ ہاں کی پتا چلا کہ میں تو تمہارے گھر کو برباد کرنے والی کی بیوی ہوں دیکھو اس مورک کو جس روز تمہارے باپ نے زہر پیا این اسی روز اس پر فالج گرا اور خدا نے ہاتھوں پاؤں سے مرزور کر دیا جو کبھی کسی کی عزت پر پوری آنکھ رکھتا تھا آج اسی کی بیٹی کو بچہ بچہ جب بری نظر سے دیکھ سا ہے تو میں جی دے جی ہوں اور جاتی ہوں خدا کے لئے مجھے مار دو بیٹے خدا کے لئے مجھے مار دو بیٹے میں اس دھرتی کا بوش ہوں اللہ بھائی جی ہم bam کہ باپ کا بویا ایک سر بیٹیوں کو کارنا پڑتا ہے کارنا پڑتا مشرک اسے پہے میرے بچے نہیں نا میرے قریب نانا اس لیے کہ جتنی نفرت مجھے اور افزاد سے تھی آج اتنی نفرت مجھے ہپنی سات سے ماں آج میں تیری اور اس کی عظمت کو سلوٹ کرتا سلوٹ کرتا ماں خدا ہم محبت کے دشمن نہیں صرف اتنا کہتے ہیں کہ پیار کے نام پر باپ کی گھر کی تحلیز پار مت کرو اگر کرو تو پھر اسی کے نام لگ جاؤ چاو 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 تمہارے پیار کے حاتے میرے ساتھ یہ تم نے کیا کیا سوچا کے نوپتے نوپتے کشتی کو اچھالا دے دوں میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا سندگی بھر گانے والا زندگی بھر کے لئے آنسو دے کر چلا گیا جس کو دیکھ کے دل کی ساتھ رکے مجھے بنا کر راجہ بدانے بن جائے گی